اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس thermodynamical function for canonical ensemble اور partition function دیکھیں گے مطلب کہ canonical ensemble میں ہم entropy, helmet 3, energy اور اس کا partition function کو properly define کریں گے last lecture میں بھی ہم نے partition function کا basic دیکھا تھا مگر آپ جس کو ہم دیکھیں گے in term of statistical and thermodynamic functions کی language میں اسے نکالیں گے کیسے اس کو solve کیا جائے گا ٹھیک ہو گی بات تو یہ ہمارا آج کا topic یعنی سمجھ آ گیا آپ کو کہ entropy دیکھنی ہے آپ نے energy دیکھنی ہے elements free energy اور پھر partition function اس کے لیے canonical ensemble let's say consider کرتے ہیں ہمارے پاس ایک isolated system ہے جس کی total energy E0 ہے اور یہ جو آپ کے پاس system ہے یہ ایک micro canonical ensemble ہے اور آپ جانتے ہیں micro canonical ensemble میں energy fix ہوتی ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ micro canonical ensemble میں سے اگر میں اپنا system minus کر دوں تو بقیہ heat reservoir بچے گی last lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ total micro canonical ensemble ہے اس میں میرا system بھی ہے اس میں heat reservoir بھی ہے تو اس کا مطلب system اور heat reservoir مل کے micro canonical ensemble بنا رہے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ کیا فکرہ پڑھ رہے ہیں micro canonical ensemble میں سے system نکال دو تو بقی heat reservoir بچے گی اوکی ہوگی بات مگر ہمارا یہ جو system ہے یہ thermal equilibrium پہ ہے کس کے ساتھ heat reservoir کے ساتھ کہ total energy آپ کے پاس یعنی اس کی جو mean energy ہے total energy کے برابر آ رہی ہے micro canonical ensemble میں energy جیسے میں نے بولا fix ہوتی ہے جبکہ canonical ensemble میں fix نہیں ہوتی تو ہمیں پہلے range define کرنی پڑے گی let's say میں کہہ دیتا ہوں e not اور e not plus delta e ہم لکھ لیتے ہیں face space میں اب overall جب میں پھورا micro canonical دیکھوں گا اس میں تو change نہیں آنی کیونکہ اس میں تو energy fix ہے تو اس میں تو delta e کا کوئی حصیت ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو delta e ہے ہم اسے مانیں گے کہ یہ equal ہوگا کس کے range of reasonable probable value of energy in canonical ensemble یعنی جو میں نے sub system لیا ہے جو آپ کا system under consideration ہے اس کے اندر جو most reasonable probable energy ہے وہ آپ کے پاس delta e اس کے equal ہم لے لیں گے یعنی کہ اتنی energy بڑھ سکتی ہے اتنی energy کی جو change اس میں آ رہی ہے یعنی سادہ سادہ لفظوں میں بات کریں اچھا جی تو اب آپ کہو گے کہ let's say ہم entropy define کرتے ہیں canonical ensemble میں کس کے لئے آسے with mean energy جو کہ آپ کے پاس equal ہوگی entropy of the micro chronic ensemble with energy e dash کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آگے چل کے آئے گا پر قیدہ proof دیکھیں گے اب اس چیز کا بنیادی طور پر یہ question ہے جو سے کہ ہم نے proof کرنے جا رہے ہیں let's say ہم کہہ دیتے ہیں face face میں volume ہم represent کر رہے ہیں جس کی energy range آپ کے پاس e اور e plus delta e ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کی energy کے لئے آسے اس کی equation جو بن جائے گی delta e یہاں پہ کس کو show کر رہا ہے range of reasonable probable value of canonical ensemble جس کی ہم بات کر رہے تھے تو اب پہلے delta e کی value تو بات نکال لینا جیسے میں نے کہا کہ ہمیں define تو کرنا پڑے گا range کتنی ہے تو اس کے لئے پہلے مجھے delta e کی estimation لگانی پڑے گی تو wede کیا ہے یہ بنیادی طور پہ canonical ensemble کی probability ہے یاد رکھنا ہے canonical ensemble کی probability ہے جس کی energy range e اور e plus delta e ہے بات سمجھا گی اوکی ہوگی بات اب rho e یہ بھی probability density ہے unit volume کی face پیس کی ٹھیک ہے اور اس کی energy e ہے تو probability of جو volume ہے جو energy range میں ہوگا وہ کیسے لکھیں گے rho e delta sigma ڈھال دیں گے اچھا تو اس کا مطلب جو میرا canonical ensemble کی probability تھی اور یہ جو face face کے volume کی probability ہے یہ برابر ہوگی تو جیسے آپ اس fix میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو wede e برابر one آگیا normalization condition اس کا سادھا سادھا مطلب یہ ہے کہ جو curve کے نیچے area آئے گا اس کی یہ equal to unity ہوگا یعنی آپ دیکھو تو ایک rectangle بنے گی یہاں پہ جگہ پہ تو وہ ہم کہیں area کتنا ہوگا one آجے گا تو mean energy جو آپ کے پاس canonical ensemble کی quat کیا بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس جو delta e ہے curve w e کا وہ آپ کو width بتا رہی ہے جس کی height equal to unity ہوگی یعنی w e ہوگا یعنی آپ کے پاس maximum probability exist کرے گی اوکے اب اس کا مطلب یہ ورث آپ کے پاس delta e کو ظاہر کر رہی ہے وہ دیٹرمند کی جا سکتی ہے normalization condition سے یہ تو آپ نے پورے canonical ensemble کے لیے discussion کی اگر میں کہ آپ کے پاس w e prime d e تو آجے گا تو آپ کو گے کہ یہ آگی value وہ phase space کے لیے یہ کی گئی تھی جو آپ کا phase volume تھا delta rose کے لیے آپ نے نکالی تھی تو پورے کے لیے نکال نہیں ہو تو اس ہی کا سارا لیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھو ہمارے phase phase value اس کے برابر تھی تو اگر آپ energy کی mean value لے تو تب بھی condition وہ ہی دے گی تو اس لحاظ سے ہم نے one کر دیا تو اگر یہ we bar d e normalization condition کو پورا کر رہا ہے تو اس کی جو آپ کے پاس phase phase کی volume کی mean value ہوگی وہ بھی one کے برابر آجائے گی یعنی آپ نے one اور three کو compare کریں یہاں پہ دیکھیں ای کے اوپر bar نہیں ہے اگر اگر ای کے اوپر bar ہے تو پھر اس کا مطلب جو آپ کی probability ہوگی رو bar والی وہ بھی one کے برابر آئے گی یعنی سیمپل اس کو آپ پس میں موازنہ تن کر لیا اچھا یہاں سے آپ phase volume نکال سکتے ہیں one over row ہی دوسری طرف جا کی divide کر دے گا last lecture میں ہم نے نکال دی probability a exponential e اوپر جائے گا تو negative positive ہو چکا ہوگا پھر ا bar کو u represent کر دیتے ہیں تو یہ ٹول اس طور پہ لکھا جا سکتا ہے آپ کے پاس sigma log row کے function نے ان کو الگ لگ کر دیا log اور exponential کو ختم کر دیں گے پھر آپ نے negative log a کو دوسری طرف لے گے برابر آجے گا thermodynamic entropy کی اسے represent کر دیں گے تو log a برابر آگیا u minus st over k یہ equation میں نے آگے جا کے استعمال کرنی ہے تو یاد رکھنا کہ s آپ کی thermodynamic entropy ہے اور sigma آپ کی statistical entropy ہے اب helmet free energy جب آپ دیکھو کہ statistical میں تو f برابر آجے گا u minus sigma t k tau کے تو آپ اس value لگ آسکتے ہو تو آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ sigma tau کی جگہ k t ڈال دو تو k اور آپ کے پاس sigma ضرب کھائے گا to ایسا آجے گا یعنی کہ tau کی value place کی آپ نے تو k t آجے گا k اور sigma مل کے thermodynamic entropy بن جائیں گے اب آپ یہ value دیکھو تو کیا آپ کو یہ value یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب آپ value کو اس equation 4 میں استعمال کر سکتے ہیں و value آپ نے یہاں پہ place کر دی اب آپ نے کیا کہ دونہ طرف کے آپ نے exponential اٹھا لیا تو a برابر آجے گا exponential f over kt کے تو جو tool آپ نے بنایا تھا probability کا اس minus آجے گا یعنی دو step میں ایک طرح سے کہنے چھوڑا ہے کہ exponential الگ لگ کیا اس سے integral سے اٹھا کے دوسری طرف لے گیا دوسری طرح جا کے ون کی نیچے ڈیوائیڈ ہوگا پھر اوپر اٹھا جا تو سائن چینج ہو گیا کیونکہ f پر نیچے جائے گا اوپر جا کہ اس کا سائن نیچی میں آگیا بات سمجھا گی ہوگی یہ آپ کو تو پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ پارٹیشن فنکشن ڈیفائن ہو گیا کہ z برابر آگیا exponential minus e over kt into آپ کے پاس phase volume آگیا اب جو quantum میں ہم نے پڑھا اب classical اور quantum میں دیکھو classical میں continuous کا concept ہوتا تو آپ integration اٹھا سکتے ہیں quantum discrete ہوتی ہے تو آپ نے اس کو الگ لگ لے کہ سمیشن کا سائن استعمال کرنا ہے تو آپ میں فرق نظر آرہا رہا تو اب آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا یہ آرہ تھا ٹول اس میں سے exponential minus کو پارٹیشن فنکشن پھر entropy آپ نے نکال نہیں ہے statistical میں آپ جانتے ہیں کہ sigma برابر ہوگا minus f over ta v کے f کی value آ چکی ہے و value place کریں negative negative کو positive کر دے گا پارٹیشن ٹھالیں گے پرادکٹ رول لگے گا تو log z پلس ta partial log z آ جائے گا تو اس آخری والے فیکٹر کا مجھے سارے کا جواب چاہیے تو لیٹس سے ہم کہہ لیتے ہیں پارٹیشن فنکشن ہمارے پاس یہ ہے تو قوانٹم کے اندر تو آپ کے پاس دونوں طرف log لے لگے 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 سے فیکٹر اسے ختم ہو جائے گا پھر آپ اس کو یعنی اس روپ میں پارٹیشن اٹھائیں گے پھر اس کو ترد اس ترتیب دینی ہے کہ آپ نے ای کو اوپر ملٹیپلائی کر دینا میں کلر ہائیلائٹ کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ کیسے یہ الگ ہو رہا ہے اس سے تو یہ مین انرجی کی کنسپٹ آجے گا تو میں اس ای پارٹیشن ساری آگی اس میں پلیس کر دی تو یہ ریزلٹ آجے گا آپ کے پاس یہاں سے ٹا ٹا سکر سے ایک کٹ جے گا تو یہ آجے گا آپ کے جو اندر آیا اوپر والے کیسے کٹ گیا تو یہ اب آپ کی ترمو ڈائرم کی ٹرپ پی آگی تو ٹھیک ہے جناف یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دی گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ